سی ایم اشو گہلوت کو راجنیتی کا جادوگر کہا جاتا ہے اور ان کی جادوگری تب دیکھنے کو ملی جب راجستان میں سرکار سنکٹ میں آ گئی اور اشو گہلوت نے اپنی سرکار کو بچایا بیرحال سنکٹ کا وہ دور بیچ چکا ہے اور راجنیتی کے جادوگر اشو گہلوت اب پوری طریقے سے چناوی رنگ میں رنگ چکے ہیں ویسے تو سی ایم لمبے سمیے سے جودپور کے سردارکورہ ویدان سبا چیترے سے چناو لڑ رہے ہیں اور ایک بار پھر سی ایم اشو گہلوت نے سردارکورہ سے ہی سال ٹھوکی ہے لیکن فلحال سی ایم اپنے انے پرتیاشیوں کو مجبوط کرنے ان کے ویدان سبا چیترے کے لگاتار دورے کر رہے ہیں نمشکار دوستو میں ہوں عادرتی آترے اور آپ دیکھ رہے ہیں درنگری نیوز کی وشیش پیشکش چناوی نقری آج ہم بات کریں گے سردارکورہ ویدان سبا چیترے کے چناوی سمی کرنوں کی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سردارکورہ ویدان سبا چیترے کے پچھلے کچھ سالوں میں چناوی سمی کرن کیا کچھ رہے ہیں سردارکورہ ویدان سبا سیٹ پر مالی راجپوت اور علپ سنکیہ کا دب دبا رہا ہے راجنیتی کے جادوگر کہے جانے والے راجستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت نے بھی 1977 میں جودپور کے سردارکورہ ویدان سبا چیترے سے ہی چناو لڑکر اپنی راجنیتی پاری کی شروعات کی اور پچھلے پچھلے سالوں سے لگاتار اس سیٹ پر جیتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سیٹ پر 1967 میں ڈیب دت نے جنسنگ پارٹی سے چناو جیتا تھا اس کے بعد 1972 میں کانگریس کے امرتلال گہلوت نے 1977 میں جنتہ پارٹی کے مادو سنگھ نے 1980 میں کانگریس کے امان سنگھ دیوڑا نے 1985 میں ایک بار پھر کانگریس کے امان سنگھ دیوڑا نے یہاں سے جیت درج کی اس کے بعد بھاجپا کے راجندر سنگھ گہلوت نے 1990 اور 1993 میں یہاں سے چناو جیتا لیکن اس کے بعد 1998 میں ایک بار پھر کانگریس کے مان سنگھ دیوڑا یہاں سے جیتے اور ویدھائک بنے لیکن 1998 میں جب اشوگ گہلوت سی ایم بنے تو مان سنگھ دیوڑا نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور اس سیٹ پر ہوئے اپ چناووں میں سی ایم اشوگ گہلوت جیتے بہرحال اشوگ گہلوت یہاں سے لگاتار پانچ بار ویدان سبا چناو جیت چکے ہیں اس بار بھی اشوگ گہلوت نے سردارپورا سیٹ سے اپنی قسمت آجمائی تھے وہی بھاجپا کی اگر اس سیٹ پر بات کرے تو ورش 2018 میں شمبو سنگھ کھیتا سر کو بی جے پی نے یہاں سے ٹکٹ دیا لیکن کھیتا سر اشوگ گہلوت کے سامنے ہار گئے تھے اور اس بار بھاجپا نے سردارپورا سیٹ سے مہندر سنگھ راتھوڑ کو اپنا امیدوار بنایا ہے مہندر سنگھ راتھوڑ جوتپور وکاس پرادیکرن کے پورو ادھیاکش رہے ہیں بی جے پی کے دگج نیتا مانے جانے والے راتھوڑ نے کانگریس سرکار آنے کے بعد جیڑیے سے اپنا استیفہ دے دیا تھا بھاجپا کے مہندر سنگھ راتھوڑ کو اتارنے کے پیچھے راجپوت ووٹوں کو سادھنا بھی ایک جو پیترہ ہے وہ مانا جا رہا ہے مہندر سنگھ راتھوڑ نے استیفے کے بعد جوتپور استیت جینران بیاس وشو ودیالے میں پروفیسر پت پر بھی اپنی سیوائیں دی اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جیڑیے کا کرچہ اتارا اور اب چالیس کروڑ جیڑیے کے خاتے میں جمع کر کے وہ جا رہے ہیں سردارپورا کے اگر جاتی ہے سمی کرن کی ہم بات کریں تو اس پر مقابلہ کچھ روچک نظر نہیں آ رہا ہے دراصل سردارپورا میں مالی اور راجپوت ووٹرز کے علاوہ مسلم سمودھائے جات ایسی ایسٹی کے ووٹ بھی ہیں پچھلے چناؤں کو دیکھیں تو یہاں پر مالی امیدوار کی جیت ہوئی یعنی اشوک گہلوت یہاں سے دیتے اس سے پہلے بی جے پی نے بھی کئی بار مالیوں پر یہاں پر دعو کھیلا لیکن سماج ہمیشہ مجبوط پرتیاسی کے ساتھ ہی کھڑا نظر آیا جس کے چلتے لگاتار اشوک گہلوت یہاں سے ویدھائک بنتے رہے لیکن اس بار راجپوت سماج سے آنے والے راٹھوڑ کو بی جے پی نے اپنا امیدوار بنایا ہے مہندر سنگھ راٹھوڑ کو ٹکٹ دی جانے کے پیچھے یہاں بھی ترک دیا جا رہا ہے کہ پری سیمن کے بعد سردارپورا اور سردارپورا اب راجپوت بہولے ہو گیا ہے ایسے میں بی جے پی نے راٹھوڑ پر بھروسہ جتانا ٹھیک سمجھا ہے حالانکہ ابھی بھی اس سیٹ پر سی ایم اشو گہلوت ہی سب سے مجبور پرتیاشی نظر آ رہے ہیں لیکن بھاچپا نے راٹھوڑ چہرے کو پرتیاشی بنا کر سردارپورا سیٹ پر تھوڑا رومان چلانے کی کوشش کی ہے فلحالدہ نگری نیوز میں اتنا ہی میں آپ سے جلد ہی ملوں گا ایک نئی ویدھان سبا سیٹ کے سمجھ رنوں کو لے گا تب تک کے لیے گھنیوار